بلیڈ گروپ کی کہانی یہ اٹھارہ سو اکاسی کی بات ہے ڈاکٹر ویلیم ہیلسٹڈ کی بہن زچگی کے بعد خون کی کمی سے مرنے والی تھی تب ویلیم نے اپنے بازو سے خون اپنی بہن کے بازو میں ڈالنا شروع کیا حیرت انگیز طور پر بہن آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہونے لگی اس وقت تک بلیڈ گروپ تریافت نہیں ہوئے تھے یہ پورا تجربہ اتفاقی طور پر کامیاب ہوا تھا وہ بہت خوش قسمت تھے اس سے پہلے سولہ سو سٹھ سٹھ میں یاپ بیپٹسٹ نے اپنے مریض کو بھیڑ کا خون لگایا جس سے وہ بہتر ہو گیا البتہ دوسری بار ایسا کرنے سے مریض کی طبیعت بگڑ گئی بخار ہوا جسم بھر میں جلن ہوئی اور سیاہ کالے رنگ کا مطر یورن نکلا اس طرح کے کئی واقعات بیسویں صدی تک پیش آئے جس کے بعد پورے یورپ میں خون کی ترسیل پر پابندی لگائی گئی یہ کارنامہ انیس سو ایک میں آسٹریان ڈاکٹر کار لینڈ سٹنز نے سر انجام دیا انہوں نے خون کے انگلت نمونے لیے اور انہیں مایکروسکوپ پر آپس میں ملانے لگے چار سال تک تجربات کر کے انہیں آٹھ قسم کے خون نظر آئے انہوں نے دیکھا کہ ہر انسان میں کسی ایک قسم کا خون ہوتا ہے جو پیدائش سے موت تک یقصان رہتا ہے ایک ایک قسم کے خون کو آپس میں ملائے جائے تو وہ نارمل رہتے ہیں لیکن اگر مختلف کو ملائے جائے تو وہ لوتھلے کی شکل اختیار کرتے ہیں انہوں نے ان آٹھ اقسام کو اے بی اے بی او میں تقسیم کیا اور ان کے نیگٹیو اور پوزیٹیو کی تفہیم کی اس کے دس سال تک یہ بات امریکہ اور یورپ میں پھیل گئی اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہر مریض اور ڈونر دونوں کے سیمپل لے کر مایکروسکوپ پر چیک کیا جاتا اگر وہ لوتھلات بنتا تو دوسرا ڈونر چیک کیا جاتا اور یہ پوری تردیب دہرائی جاتی خون ہمیشہ ڈائریکٹ ڈونر سے مریض کو لگایا جاتا سکریننگ اور دیگر ہیپٹائٹس ٹیسٹ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے اس طریقے میں وقت بہت لگتا تھا لیکن ہزارہ لوگوں کی جان بچائی گئی اب تک خون کی پیکنگ اور ترسیل کا کوئی نظام نہ تھا کیونکہ جسم سے نکل کر کھلی ہوا میں خون فورا جم جاتا اس کے بعد خون کو محفوظ کرنے کے لیے تجربات شروع ہوئے آخر کار انیس سو چودہ میں یہ معلوم کیا گیا کہ اگر سوڈیم سٹریٹ خون میں ملایا جائے تو اسے بعد کے لیے بوتل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ کوکا کولا کو اٹھارہ سو بانوے سے بوتلوں میں بھرا جا رہا تھا سوڈیم سٹریٹ کے بعد خون کو بڑی تعداد میں سٹور کیا جانا ممکن ہو گیا تھا دو سال بعد انیس سو سولہ میں امریکی ڈاکٹرز نے ایک اور کیمیکل ہیپرین کی دریافت کی جو خون کو زیادہ وقت کے لیے محفوظ رکھ سکتا تھا یہ کیمیکل آج تک استعمال ہو رہا ہے اس نئے طریقے نے پہلی جنگ عظیم کے زخمیوں کو بچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا یہی طریقہ کار اگلے کچھ سالوں میں بلڈ بینک کی بنیاد بنا ترجمه چذہے